تو اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر تم سو ہوگے تو دو سو پہ غالب یعنی آدھا ہوگے تو آدھے پر تو اس لئے علمانی لکھا ہے کہ اب اگر کہیں مسلمانوں کی طاقت دشمن سے آدھی ہو اور ان کی ڈبل ہو تو پھر جہاد سے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اور آدھے کا مطلب ہر چیز میں آدھی مثال کے طور پر آپ کے پاس افراد تو بہت ہیں مگر اسلحہ میں آپ کچھ ہے ہی نہیں تو وہ افراد کیا کریں گے ایک آدمی اکیلا بندوق لے کے آ رہے ہیں یا کلاشن کوف لے کے آ رہے ہیں ادھر آپ چار آدمی ہیں تو آپ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو آدھے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف افراد میں آدھے یعنی طاقت اور قوت میں کیا سمجھے جاؤ آدھے سمجھے جاؤ اس کے بعد سورہ توبہ ہے سورہ توبہ میں اللہ نے مشرقین کو حکم دیا جب مکہ فتح ہوا تو ان کو کہا بھئی چار مہینے ہیں تمہارے پاس چار مہینے تک جو اللہ کا کلام سن کے ایمان لے آئے ٹھیک ہے ورنہ حدود حرم سے نکل جاؤ اچھا وہ میں نے اس دن بیان میں کہا تھا حضرت اکرمہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں وہ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ کس کے بیٹے تھے ابو سفیان کے نہیں ابو جہل کے اس سے مسٹیک ہو گئی تھی تو اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ بار بار ایگریمنٹ توڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو یہ حکم دیا گیا مزل قوم قوم تھی گزر گئی ہم اپنے لحاظ سے آج کے لحاظ سے دیکھیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اس میں مسجد تعمیر کرنے والوں کی اللہ نے ان کی تاریخ بھی کی ہے مسجدیں وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اس سے پتا چلا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا بہت سواب کا کام ہے لیکن یہ بھی بتایا کہ مشرقین یہ کہتے تھے ہم تو مسجد حرام تعمیر کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو ہم صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جانیں لٹائیں ہیں انہوں نے تو تم ان پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو مسجد کی تعمیر اچھا کام ہے لیکن جو اپنی جانی قربان کر دے تو یہ اور اچھا کام ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے یہ بھی حکم دیا گیا تو قیامت تک کے لیے حدود حرم سے مشرقین کو نکال دیا گیا اسلام میں کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے میدان جنگ میں تو ہے ویسے نہیں ہیں اور کافر کو دنیا میں ہر جگہ رہنے کی بھی اجازت ہے کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو کافر بھی اسی اسلامی حکومت میں رہے گا لیکن اللہ نے عرض حجاز کو اس سے مستثنہ کیا ہے وہ چونکہ مسلمانوں کا مرکز ہے توحید کا مرکز ہے وہاں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی اور آج تک لکھا ہوا ہے سعودی حکومت نے آج بھی بول لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں کسی غیر مسلم کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جائے اسلام قبول کرے پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے غیر مسلم کہتے ہیں کیوں ہمیں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ کیا بدماشی ہے تو بھائی وہاں کون سے کوئی تفریقی جگہ ہے وہاں خوبصورت آفشاریں ہوتی ہیں اور بڑے خوبصورت گرینری ہوتی پھر آپ کہتے ہیں زمین کے اس خوبصورت علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر کے وہ بلکل بیابان زمین ہے اور یہ اللہ نے حکمت ہے کہ ایسی جگہ اپنا گھر بنایا جہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہے ہی نہیں کیونکہ اگر وہ گرینری ہوتی سات ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتا آفشاریں ہوتی تو کسی کی دل میں وسوسہ آسکتا تھا اصل میں کوئی بادشاہ گزرا تھا جس کو یہ علاقہ بہت اچھا لگا تو اس نے کہا کہ تفریح کی تفریح عبادت کی عبادت یہاں گھر بنا لو تو اللہ نے ایسی جگہ بنایا ہم جب جہاز سے جاتے ہیں نا عرب کنٹریز کے اوپر اتنے لمبے لمبے سہرہ ریگستان کے آدمی تھگ جاتا ہے کوئی گھاس کا ایک دن کا ہی دکھا دو یہاں تو میں سوچتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیسے فلسطین سے مکہ گئے ہوں گے ایسی ریت میں اور ایسی شدید گرمی میں اور اللہ نے کہاں جا کے ان سے گھر بنوایا جہاں کوئی عبادی نہیں نہ پانی نہ گھاس نہ تنکا یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ یہ سیلیکشن کسی انسان کی نہیں ہو سکتی انسان اگر عبادت کے لیے بھی کوئی جگہ چوز کرے گا تو ایسی بیکار یعنی ظاہری اعتبار سے بیکار جگہ ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے ایسی جگہ جانا گھاس نہ پوس ساروں چاروں طرف ریگستان اور ایڈین رگڑ رگڑ کے انسان مر جائے وہاں پہ یہ پیٹرول تو اب دریافت ہوئے نا اور دریافت ہو کے بھی وہ گرین بھی پھر بھی نہیں آئی تو ایسی بیعبان زمین میں جا کے اتنا لمبا اور پھر مکہ کے پہاڑ کالے 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 سیاہ پہاڑ بیج میں جا کے اللہ نے کہاں میرا گھر بناو تو یہ اس کی علامت ہے یہ کسی انسان کی سیلیکشن نہیں ہے ورنہ انسان ابراہیم علیہ السلام اتنی دور چل کے ایسی جگہ کیوں جاتے وہ کہیں اور چلے جاتے آباز زمین میں یا کوئی اور قریب میں بنا لیتے تو اللہ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ وہاں انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان نہیں ہے وہاں اگر کوئی جائے گا تو صرف بیت اللہ کی محبت میں تو غیر مسلم کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو اس بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے ہو تو پھر تو سارا مسائل اختلاف ہی ختم ہوگی مانتے ہی نہیں تو تم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے کیا ہو گیا بھائی یا تو ہوتا نا مری میں ہم نے پابندی لگائی ہوتی گلگت کے پہاڑوں میں تو وہ کہتے ہیں یار پوری زمین اللہ نے سب کے لیے پیدا کی تو اتنی خوبصورت آبشاریں ہمیں مسلمان ہمارے ملکوں میں آ کے ساری آبشاریں دیکھتے ہیں اور ہمارے ملکوں میں تو آ کے جنگل میں جا کے شیر کی ویڈیو بھی بنا بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں اور اپنے ملک میں نہیں آنے تھے ہم کہاں آ کے دیکھ لو کیا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کچھ آیا بھی ہے تو باہر سے ہی آیا ہے وہاں صرف بیت اللہ ہے اور ابن آہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب بنا رہے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ لیکن بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل کھیچے چلے آئیں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف ایسے آئیں جیسے پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہے نا اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا بڑی چٹان جب لڑکتی ہے ایسے آئیں کہ روکنا ممکن نہ ہو حج کے موقع پہ پروازیں آپ دیکھو جو اڑتی ہے نا پوری دنیا سے ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے اسے دیکھ کے امریکہ سے بھی آ رہے ہیں پاکستان سے بھی آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں انڈونیشیا سے بھی آ رہے ہیں جاپان سے بھی آ رہے ہیں چین سے بھی آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں بھئی کیا ہے وہاں پہ ایک کالے رنگ کا ایک غلاف ہے چڑھا ہوا ایک چار دیواری اور تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بھئی بس وہاں تواف کرنے آ رہے ہیں اس کی نسبت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف تو ایسے لڑکتے ہوئے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو اس لیے غیر مسلم کو اللہ نے پابندی لگائی ہے کہا کہ تم توحید کو مان لو عقیدہ توحید قبول کر لو تو پھر ٹھیک ہے تم بھی آؤ اس پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے اور نبی نے حکم دیا عربوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کسی کے لیے بھی بند یعنی جو حرم ہے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہوگا دن میں رات میں جو جب چاہے آ کے تواف کرے کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی یا بنی عبد مناف لا تمنع احدا ممن طعف بہذا البیت لیلن او نہارا اے بنی عبد مناف کسی کو بھی تم بیت اللہ میں آنے سے روک نہیں سکتے چاہے وہ دن میں تواف کرنا چاہے یا رات میں ہاں صفائی وفائی کے لیے وقتی پابندی لگ جائے تو ایک الگ بات ہے تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ حدود حرم میں غیر مسلم کا داخلہ منع ہے